اسلام علیکم ویلکم تو دا موسٹ انکریڈبل یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو کی کومبیٹ کپیبیلٹیز کے بارے میں جیف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو ایک ملٹی رول ائرکرافٹ ہے ملٹی رول ائرکرافٹس وہ ہوتے ہیں جو ملٹیپل ٹارگٹس کو ہیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ائر ٹو ائر، ائر ٹو گراؤن اور ائر ٹو شپ ٹارگٹس جیف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو میں کریو ممبر ایک ہوتا ہے یعنی صرف ایک پائلٹ اسے اڑا سکتا ہے اس ائرکرافٹ کی لینڈ 14.93 میٹر اور ونگ سپین 9.44 میٹر ہے اس کی ہائیٹ 4.77 میٹر اور ونگ ایریا 24.42 میٹر سکیر ہے اس ائرکرافٹ کا ایمٹی ویڈ 6685 کلو گرام ہے جبکہ اس کا میکس ٹیک آف ویڈ 13494 کلو گرام ہے اس ائرکرافٹ کی فیول کپسٹی 2330 کلو گرام اور اس کا پیلوڈ ویڈ 4600 کلو گرام ہے اس ائرکرافٹ میں سنگل ریشن آرڈی 93 ٹربو فین انجن کو لگایا گیا ہے اس ائرکرافٹ کی پرفارمنس کی بات کریں تو اس کی میکسیم سپیڈ 2150 کلو میٹر پر ہار ہے جو کہ ایک شریعہ آٹھ ماک بنتی ہے اس کی کامبیٹ ٹرینج 1352 کلو میٹر ہے یعنی یہ ڈاگ فائٹ کے دوران اتنے کلو میٹر تک پوڑ سکتا ہے اس کی سروس سیلنگ 16918 میٹر یا 55505 فٹ ہے یعنی کہ یہ ائرکرافٹ اتنی بلندی تک اڑ سکتا ہے اس ائرکرافٹ کا ریٹ آف کلائم 280 میٹر پر سیکنڈ اس ائرکرافٹ کے آرمیمنٹس کی بات کریں تو اس میں 23 ایم ایم کی جی ایس ایچ 23 ٹوین بیرل گن لگی ہوتی ہے ائر ٹوئر میزائلز کی بات کریں تو اس میں پی ایل فائف ای ٹو پی ایل نائن سی ائی ایم نائن ایل پی ایل ایٹ پی ایل ففٹین اور اسٹی ٹین اے ائر ٹوئر میزائلز لگائے جا سکتے ہیں ائر ٹو سرفیس میزائلز میں سی ایم ون زیرو ٹو مار ون اور راڈ ایم کے ٹو ائر ٹو سرفیس میزائلز لگائے جا سکتے ہیں ائر ٹو انٹی شیپ میزائلز میں سی ایٹھ زیرہ ٹو اے کے ایکسو سیٹ سی ایٹھ زیرہ ٹری اور سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی ایئر ٹو انٹی شیپ میزائلز لگائے جا سکتے ہیں جی ایف سمونٹین تھنڈر بلوک ٹو کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ائرکرافٹ کمبیٹ ٹیسٹڈ ہے کیونکہ ستائی سوروری کو یہ ائرکرافٹ اپنی کیفیبلٹیز کو منوا چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ